اسلام علیکم جی ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں یونیفکیشن اور شفال مقدم چینل کے اپر شوگر کے لیے زخموں کے لیے بہت زبردست اکسیر بتانے جا رہے ہیں جو کہ بندے افورڈ نہیں کر سکتے دوائی مہنگی نہیں لے سکتے ان کے لیے بتانے لگے ہیں جو کہ شوگر کے زخم ہو گئے ہیں بڑے بڑے ہوسپیٹروں میں نہیں جا سکتے بار بار زخم گھر رہا ہے داکٹر کہہ دیتے ہیں کٹانے کا ان کے لیے بڑے اچھا فارمولا ہے آپ نوٹ فرمالے پہلے میں نے ایک سیر دی تھی وہ بہت سارے لوگوں نے منعی معاشرات تذکیہ آئی ہیں یہ بھی ایک مرم ٹیپ ہے اس میں آپ نے تیلوں کا تیل لینا ہے ایک تیلوں کا تیل آپ نے ایک تیلوں کا تیل لینا ہے دندر کاملہ سارا آپ نے سات تولے لینا ہے لونگ کا پورٹر لینا ہے دو تولے ان دونوں چیلوں کا اچھی طرح پورٹر کر لینا ہے چولے پہ آپ نے تیلوں کا تیل رکھنا ہے اس کے اندر آپ نے چھٹکی چھٹکی کر کے نا تکرین میں تولہ تولہ کر کے آپ نے جب گرم ہو جائے تو وہ گندک ڈال دینی ساری بیچ میں اور داتری کے ساتھ لوہے کی داتری کے ساتھ لاتے جانا ہے لاتے لاتے دیکھیں کہ جب آپ کی داتری کا کچھ نہ لگے گندک نہ لگے تو آپ نے لوگ کا پورٹر ڈال کے آگ بند کر دینی ہے اس کے اندر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اس کے اندر پٹی لگانی ہے جو دکٹر پٹی کرتے ہیں وہ لگا کے آپ نے زخم کے اگر زخم اندر ہے تو زخم کے اندر بھی دینی ہے بھکی بار کر دینی موہ پہ ٹھیک ہے اس کو آپ کریں انشاءاللہ اس کا زخم آسا آسا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک یا دو ٹائم شہد بھی لگائیں ایک نمبر شہد لگائیں انشاءاللہ آپ کے مریض کا زخم ٹھیک ہوگا اور کھانے کے لیے اس سے کنٹرول رہتی ہے بلکل ٹھیک نہیں ہوتی صدا کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی صدا کے لیے یہ شوگر جب ٹھیک کرنی ہے تو اس میں جو انا گولڈ اور ڈائمنڈ اور دوسری نمبر پہ جو ہر ہم نے پارے کٹا لے ہیں وہ ہم جو تین کرکیں دیتے ہیں صدا کے لیے اس سے ٹھیک ہوتی وہ بھی میں نے آپ کو فارمولا بتا دیا ہوا آپ امبا حلدی ٹھیک ہے اور پھڑکڑی کھل وہ ڈال کے آپ اس کو انا پانس امجی کے کیپسل دیں گے تو اس سے اس کی شوگر کنٹرول رہے گی اور زخم اس کا بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا یہ بنائیں دماغ میں جا رکھنا اور یہ میں نے جو سیمینار کے لیے ففٹی پرسنٹ ڈسکونڈ لگایا ہے یہ تمام چیزوں کی ویڈیو ایک دفعہ لازمی دیکھ لینا یہ آپ کا بھی فیدہ ہو سکتا ہے اور آپ کے مریضوں کا بھی فیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کیمپ لگانے کے لیے چیزیں جو اپنی ستر فیصد تک ریعت کی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں کیمپ لگائیں اور گئے لوگوں کا اس کے مدد کریں شکریہ ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں تیار ہیں جو سنیاز رات میں ہم نے لے کے آنی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اچھا صرف ایک چیز کا میں بتانے لگا ہوں یہ جو چیز ہے نا یہ آپ کے سامنے دس مریضوں کی دوائی ہے صرف ایک چاول خوراک مریض کو دینی ہے دیسی کی امن ڈال کے خدا رہ خاصہ اگر فالج ہوا ہوا ہے آپ ایک خوراک دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مریض کا فالج وہیں رک جائے گا دین خوراکوں میں آپ کا مریض چلنا ملنہ شروع کر دے گا یہ سنیاز گرینٹ سنیاز کرٹ میں صرف یہ ایک چیز ہے اس کے بعد یہ قوت با کے لیے یہ ہے فالج کے لیے یہ داشا کے لیے یہ کینسر کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ والی خوراک ماشاءاللہ ہمارے ہم سہائی ہیں ان کی والدہ کو دی تھی پہلی خوراک سے اللہ پاک نے کرم کیا اور تین خوراک نے دیئے ہیں اب وہ ماشاءاللہ چلتے پھرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی جناب بتائیں ماشاءاللہ بہت فرق ہوا ہے یہ خوراکیں پھانے سے اللہ پاک نے شفاہ دے دی ہے اللہ پاک نے سب کو شفاہ دے گا سب کو مرے سے نفیش رکے آنے جی جن میں مسئلہ ہوا تھا پہلی خوراک سے ماشاءاللہ ان کو جسم میں حرکت آگی تھی آن جی آگی تھی تو ٹوٹل کتنی خوراکیں دیئے ہیں تین خوراکیں دیئے ہیں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ آپ دوبارہ دوبارہ کا نہیں ہوا چلتے پھرتے ہیں ماشاءاللہ چلتے پھرتے ہیں یہ دیکھیں یہ صرف ایک خوراک کا یہ معاملہ ہے باقی جو ہے یہ قوت باہ کے لیے یہ کینسر کے لیے بگندر کے لیے اور آدھے خبیصہ کے لیے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا بھی دوں یہ ہے لکھا ہے تمام خبیصہ مراج کے لیے ٹھیک ہے اور یہ ہے قوت باہ کے لیے یہ دادس مریضوں کی دوائی ہے اس میں تقریباً ٹھیک ہے اور یہ ہے اکسیر پالج اور دل کی کلاڑ کے لیے اور یہ دیکھیں یہ ہے تلہ اس کے میں یہ گفت دیا یہ اس میں نہیں ہوگا وہ چھوڑی دبی میں ہوگا یہ تلہ اس میں ہوگا یہ نہ ہوگا آپ اس میں مانگ رہے ہیں یہ میں نے آپ کو گفت دیا تلہ ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ دوسری دوائیوں کہ میں آپ کو ویڈیو بنا کے فرطن فرطن بتاتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ وہ پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سی چیزیں ہم اکسیریں لے کے آ رہے ہیں اعوذ باللہ امیشت وانوانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکیم غلام حصور صابری المخدم دواخرنا فون نمبر 0309655265 لوگ لو موجہ گجرہ مالا دا سنیاز ملا آیا ماشاءاللہ جتنے بھی حکمات رات آئیں گے ان کے لیے تمام دردوں کے لیے اور حب مردی ہم یہ پیگٹ پری دیں گے تمام جانے والوں کو اور یہ ایک دو سو پیگٹ آب لوگوں کے لیے بنایا ہے اور اس میں ہم جو سنیاز کٹ لے کے آ رہے ہیں یہ سب سے بڑی ایک اچیومنٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہے گرینڈ سنیاز کٹ اس میں کیا کیا ہے اس میں یہ دل کے والوں کے لیے اور فالج کے لیے راشے کے لیے لکوے کے لیے یہ اکسیر ہے اکسیر فالج دل اور تمام دسم کے کلات کے لیے یہ اکسیر ہے جس کو صرف آپ دو چاول مکھن میں مکس کر کے دیسی کی بنائیں گے اگر اس کو فالج ہو رہا ہے اٹیک ہو رہا ہے اسی وقت کور کرے گا نیا فالج کو تین دن میں کور کرے گا اگر دس دس پندرہ مندہ سال میں ہوا ہے اس کو یہ ایک ہفتے میں اٹیس دن میں کور کرے گا یہ کم سے کم چار سے پانچ مریضوں کی دوائی ہے بلکہ زیادہ کی ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ اسی کٹ میں یہ جو ہے قوت با کے لیے اکسیر چیز ہے اس کا ایک چاول آپ شہد میں ڈال کے دے دیں مکھن میں ڈال کے دیں یا اس میں مجون میں کسی میں ڈال کے دیں مریض کو دیں گے پہلی کھرا کا زلٹ دے گی اور یہ آپ کی جو اکسیر ہے آپ کلوں مجون میں ڈالیں گے جو بہترین آپ کے دس مریض دور ہو جائیں گے اسی کے ساتھ یہ جو اکسیر ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے تمام امراض خبیصہ کے لیے تمام مطلب کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے سپن کے اندر پس آ رہی ہے آپ کے مریض کو سریسز ہے آپ کے بغندر ہے مریض کو آپ کے مریض کو کینسر ہے آپ کے جسم کے اس کے اندر کوئی ایسا کوئی زخم بن رہا ہے پاو پہ زخم ہو رہے ہیں یہ سب کوئی کور کرے گا اور اگر آپ یہ اور یہ ورکیا مکس کر کے دیں گے تو یہ شوگر کا مریضوں پر بھی کور کرے گا اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ گفت دیا ہے یہ جو تلہ ہے اس کٹ میں آپ کو گفت دے رہا مگر یہ والا نہیں ہوگا اس میں یہ تلہ ہوگا یہ آپ لوگوں کے لیے گفت ہے جو کہ اس کے ساتھ یہ مرم ٹیپ ہے آپ یہ لگانا ہی ہے اس کے اوپر تو انشاءاللہ آپ سوا ہی دیکھیں گے ارکت آئے گی اور یہ تولیت کے لیے نہیں ہے یہ شہوت کے لیے ہے کمزوری کے لیے تولیت والا یہ دوسرا ہے جو سٹام پہ لکھے دیتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑتی وہ یہ والا تلہ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ دیں گے اور یہ تلہ دونوں دیں گے یہ ہم سٹام پہ لکھے دیتے ہیں کہ ایک انجزہ کا زعبہ ہوتا ہے بٹا ایمیل بھی زعبہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ہمارا شاندہ تلہ ہے اور یہ معاشرہ انڈیا میں بھی ہوئے لیبال ہے یہ دونوں تلے ہوں گے جو کے پوری کٹ ہے دوسرا ہے نمبر پہ یہ جو چیز ہے یہ تلہ نہیں ہے یہ وہ ہے جو میں نے بتایا تھا دو کترے جو کمزور بندہ وہ چار کترے جو بلکل ختم ہو چکا ہے کسی زندہ نہیں آتا ہے چیزوں کا وہ اور چھے کترے اس کے لیے جو نامرد ہے اس کے لیے ٹھیک ہے یہ وہ ورہا تلہ ہے یہ بھی تمام چیزیں 50% ڈسکونڈ پہ یہ جو سنیاز کٹ ہے یہ بھی 50% ڈسکونڈ پہ لے کے آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھے تلیاں گولڈن تلیاں یہ گولڈن گولیاں ہیں یہ صرف 15 گولیاں آپ نے مریض کو دینی ہے آپ کا مریض انشاءاللہ قوت باہ کا مریض رہ گئے نہیں نہ مرد سے نہ مرد مرد اس سے کور ہوتا ہے شوگر والے مریض کو میں نے دی اس کی ٹیمیل پندرہ میرے سے دیس منٹ میں اضافہ ہوا یہ جو بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اس بات کا گواہ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو گولی ہے ٹھیک ہے یہ موہ میں رکھنے والی جب تک آپ کے موہ میں ہے اس وقت تک اخراج نہیں ہوگا یہ ماشاءاللہ میری پوری دنیا میں جا جو گی یہ گولی انشاءاللہ آپ کا مریض ٹھیک ہوگا یہ جو ہے یہ سیرے پہ دل کے کلاڑ کھولنے کے لیے یہ اور یہ اکسیر دیں گے آپ کے مریض کے دل کے وال کھولیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے قوت باہ کے جو روٹین والی کیپسول ہے یہ والے ہیں اور یہ ہمارے تمام تلہ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے تمام تلہ جاتے ہیں اور یہ سنیاز کٹ ہے ایک مین چیز پہ بھولی گئے یہ دیکھیں یہ مین چیز ہے مجون صدا جوانی مجون صدا جوانی اس کے استعمال سے آپ کے سپن بھی پورے ہوں گے قوت باہ بھی ٹھیک ہوگی جریان ہے یہ دیکھیں میں اس کا بتا رہا تھا صدا جوانی مجون یہ ہے کہ آپ کے یہ انشاءاللہ تمام قوت باہ کے لیے اور دوسرے نمبر پہ جریان کے لیے اکلام کے لیے ذکاپ کے حصے کے لیے یہ سب چیزیں کبر کرتے ہیں اور خاص طور پہ یہ سپرم پیدا کرتا ہے بھئیہ آپ کے مریضے یہ سپرموں والے ہیں ان کا لیے دیں گے سپرم پیدا کرے گا ٹھیک ہے اور جن کو شوگر ہے ان کا لیے یہ صدا جوانی صفوف ہے ٹھیک ہے یہ شوگر والوں کے لیے یہ بنائے آیا صدا جوانی صفوف مدب کے لیے ہے یہ ان کے لیے جو کلو کی پیکنگ ہے ٹھیک ہے آپ اپنے مدب پہ رکھیں آپ کو یہ 50% رسکونڈ پہ ملے گا آپ کی 5 سے 6 یہ ڈبیاں بنے گی آپ آگے آئیں یہ دیکھیں یہ ہے دردوں کے لیے درد تمام جسم کی تمام دردوں کے لیے یہ گولیاں ہیں یہ آپ کے اگر آپ نے کیمپ لگانا ہے اگر آپ نے فیس بھی لیلا لوکوں کو دعائی دنی ہیں یہ آپ کے لیے جو اگر دس ہزار رپے کا ڈبا ہے تو میں آپ کو تین ہزار رپے کا دوں گا ہزار گولی کا آپ کو تین ہزار رپے کی گولی پڑے گی یہ مسال دے رہا ہوں کہ آپ کو اتنا سستہ ملے گا یہ ہے اب مردی یہ جریان کے لیے احتنام کے لیے ذکابت حس کے لیے لکوریا کے لیے یہ سب پہ کام کرے گی یہ بھی ہزار گولی کا آپ کو ڈبا دوں گا ٹھیک ہے جو کہ آپ کو صرف کیمپ لگانے کے لیے جو لوگو نماز پڑھ نہیں سکتے کترے آتے ہیں یہ دوسرے معاملات کپڑے خراب ہوتے ہیں یہ اس کے لیے ہزار گولیوں کا ڈبا دوں گا تاکہ آپ کیمپ لگائیں اور آپ کو اس میں سے فیرات ہے یہ بھی گولی ہوگی یہ بھی ہزار گولی کی ربی ہوگی یہ ہے کہ بیٹامین جسم کے پاؤں کا ناکھن سے لے کے سر کے باز تک جاند بیٹامین کی کمزوری ہے یہ کور کرتے ہیں یہ ہمارا سرہ سمان ہوگا یہ یہ خاص یہ آپ کا پتہ میں پتری ہے گردے میں مسانے میں کئی بھی پتری ہے کئی بھی آپ کے گیس بن رہی ہے کلات رکھے ہوئے یہ کام کرے گی یہ ڈبی ہے آپ کے ماشاءاللہ ایک مریض کو کور کرے گی اور یہ والی جو ہے یہ ہم لے کے فلاد جو ایک شیشی آپ کی دو بوتلیں خون کی پیدا کرے گی ایک چاب خلاق دینی یہ فلاد ہے جو جسم کو خون بھی پیدا کرتا ہے کمزوری کو کرتا جسم پر ماس بوٹی بلاتا ہے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں صرف گجرہ والے سیمینار کے لیے ہم 50% رسکونٹ دے رہے ہیں اگر لوگ ویٹ کریں گے کہ پتہ نہیں باز میں بھی ہوگا باز میں یہ ریٹ نہیں ہوگا پورا باز میں لے پورا ہوگا اس لیے آپ کوئی بھی حکیم اس کی جیب میں ہو تا آپ کہیں بھی دنیا میں بچڑے جائیں گے تمہا پر لوگ علاج کر سکتا ہے جنہیں مغوانہ رابطہ کر سکتے ہیں سکتے ہیں اور انڈیا میں بھی بڑی ہیں حکیم گلام اسو سابری جو سیمینار پہ آئیں گے ان کو 50% ڈسکونٹ ملے گا اور جنہیں نے چھے تک بکنگ کرالی یا سات تک تک ٹیم دیں گے بکنگ کرانگی ان کو اسی ریٹ میں ملے گی شکریہ اسلام ہو لے اور یہ جو آپ کو پتا ہے میری شوگر کی تین خوراکیں ماشاءاللہ پورے پاکستان میں انڈیا میں ہر جگہ مشہور ہے تین خوراکیں یہ شوگر کی اور یہ کیپسول تیس ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے یہ تین خوراکیں شوگر کی میری مشہور ہے پورے پاکستان میں انڈیا میں ہر جگہ جاتی ہے ایک خوراک آج کھانی ہے ایک پندرہ دن بعد کھانی ہے تیسری خوراک اس وقت کھانی جب ضرورت بڑی ماشاءاللہ لوگوں کی پانچ پانچ سو سو جن کی وہ ٹھیک ہوئی ہے اللہ پاکستان نے ان کو شفاہ دی ہے اس کے ساتھ ہم اپنے جدید کی ہے کیپسول آپ کا کوئی بھی اس کے ساتھ مجاز ہے سرد ہے گرم تر ہے یہ کور کریں گے موڈل کریں گے اور اس کے لب لبے کو طاقت دیں گے یہ کیپسول ساتھ اس لیے دیتے ہیں تاکہ تقویت ملے اور یہ سلح جید ہے جو شنگرفی زافرانی چلا جید ہے ماشاءاللہ جنہوں نے لیدی پچھلی دفعہ انہوں نے دبارہ ماند کی ہم نے ان کے لیے دوبارہ تیار کی ہے یہ ساری آپ کو سیرے بتا دی ہیں جنہوں نے مگوانی ہیں وہ جلسے رابطہ کریں تاکہ ان کی کیونکہ یہ کٹیں بنائی ہیں صرف دس بنائی ہیں اور دو مہینے لگ کے مہینے دس کٹیں بنائی ہیں تو جنہوں نے مگوانی رابطہ کریں اگر بال میں جو عدر کریں گے ان کو پھر دس دن بال ملیں گی کیونکہ اگلی کٹوں کی ہم نے تیاری لگا دی ہوئی ہے ان کو پھر دس دن کے بعد ملے گی یہ آپ کے سامنے دس کٹیں ٹھیک ہیں